دیکھیں یہ جو کچھا کا علاقہ ہے یہ انڈلس ریور کے دونوں اطراح میں فیلی ہوئی ہے کیونکہ یہ علاقہ زیادہ تر جنگلات پر مشتمل ہے اس لئے اگر کوئی یہاں گھوم بھی ہو جاتا ہے تو اسے ڈون پانا بہت مشکل ہے چونکہ یہ علاقہ دریائسین کے دونوں سائٹ پر پڑتا ہے اس لئے یہ بہت زیادہ فرٹائل بھی ہے اور اسی فرٹیلیٹی کی وجہ سے اس علاقے کو کچھا کہا جاتا ہے لیکن کچھے کا یہ علاقہ جس چیز کے لئے پورا پاکستان میں فیمس ہے وہ ہے یہاں کے ڈاکوں جو اخواہ برائے تاوان، ٹکیتی اور پیسوں کے لئے لوگوں کا قتل کرتے ہیں دیکھیں کچھے کے ڈاکوں کے اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹیٹ ہے جو مختلف سوشل، ایکنومیکل اور جیوگرافیکر ایشیو سے کنیکٹیٹ ہے اور انہی ایشیوز کے وجہ سے یہاں کے لوگ قرائم کی طرف جاتے ہیں اس لئے اس پورے علاقے میں ڈاکوں کا راج دیکھنے کو ملتی ہے اب اس علاقے کے لوگ آخر ڈاکوں کیوں بنتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے وہ بھی میں ویڈیو میں آگر جا کر آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن اس علاقے میں ڈاکوں کا ڈومنیند دیکھیں تو انیس سو نوے سے دو ہزار کے درمیان یہاں کرائم ریٹ بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی تھی اور اسی ٹائم پیریٹ کے دوران اس علاقے میں کئی ڈاکیٹ گینگ بنے جو آخواہ برائے تاوان اور ڈکیٹیاں کرنے لگے تھے اسی گینگ میں سے ایک گینگ جو پورے پاکستان میں اس وقت فیمز ہوا تھا وہ تھا چھوٹو گینگ چھوٹو گینگ جس کا سردار غلام رسول نامی ایک ڈاکو تھا جو کٹنیپ پینگ مرڈر سمگلنگ اور ہائیوے رابری کے لیے پورے پاکستان میں فیمز تھے یہ لوگ لوگوں کو کراچی پنجاب اور بلچستان سے کٹنیپ کر کے کچھے کے ان گنے جنگلات میں لے جاتے جہاں پر یہ لوگ ان کے گھر والوں سے بات کر کے ان سے پیسے مانگتے تھے لیکن اگر کوئی پیسے دینے سے انکار کرتے تو یہ اس شخص کو ہی مار دیتے تھے اس گینگ کے دہشت پاکستان میں ہر جگہ فیل چکی تھی اس لئے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس گینگ کے خلاب آپریشن کریں گے لہٰذا سین اور پنجاب پولیس مل کر دوہزار چودہ میں اس گینگ کے خلاب اپنا پہلا آپریشن کرتے ہیں لیکن وہ آپریشن مکمل طور پر فیل ہو جاتے ہیں اس لئے دوہزار سولہ میں ایک بار پھر پنجاب پولیس اس گینگ کو پکڑنے کے لیے آپریشن کرتے ہیں لیکن اس بار بھی ناکامی ان کے ہاتھ آتا ہے جس کے بعد 20 اپریل دوہزار سولہ کو پاکستان آرمی اس گینگ کے خلاب ضرب آہان آپریشن شروع کرتے ہیں جس میں اس پورے گینگ کا مکمل طور پر صفائے کے جاتے ہیں آپریشن کے دوران ٹوٹل فیفٹی فور ڈاکوں مارے جاتے ہیں جبکہ ون سیونٹی فائیو ڈاکوں کو زندہ ارس کے جاتے ہیں چھوٹو گینگ ہتھیار ڈال دو یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ پاک فوج نے چھوٹو گینگ کے بھاگنے کی تمام راستے بند کر دیئے کچھے کے علاقے میں فورسز کی جانب سے ہیلیکپٹر کے ذریعے سے پم فلٹ پھینکے گئے جس میں لکھا ہے کہ اتھیار پھینک دو اور عدالتوں کا سامنا کرو کچھے کے علاقے میں دہشت پھیلانے والے ڈاکوں پر پاک فوج نے پکا ہاتھ ڈال دیا ہے فوجی آپریشن شروع ہوتے ہی سارا علاقہ فائرنگ اور دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا اب یہاں سوال یہ ہے کہ اتنے سارے آپریشن اور ریٹ کے باوجود آج بھی اس علاقے میں ڈاکوں کا راج کیوں چلتا ہے ایسی کیا وجہ ہے جس وجہ سے آج بھی اس علاقے سے ہر دس میں سے ایک بندہ ڈاکوں بنتا ہے دیکھیں اس کے پیچھے کئی وجوہات تھے جس ویسے یہاں کے لوگ کرائم کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلی وجہ سماجی نائنصافی اور غربت ہے یہ علاقہ کئی دہائیوں سے اپنی بنیادی ضروریات سے محروم رہی ہیں یہاں نہ کوئی تعلیم کا کونسپٹ ہے نئی جوب اپورچنٹی اس لیے یہاں کے لوگوں کا جو انکم سورس ہے وہ بہت ہی لیمیٹیٹ ہیں لوگ بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی کھا پاتے اور اسی غربت اور بے روزکاری کی وجہ سے یہاں کے نوجوان کرائم کی طرف جاتے ہیں اور ڈاکو بن کر شہریوں کو لوٹنے لگتے ہیں سیکنڈ ریزن جس وئے سے یہاں کے لوگ ڈاکو بنتے ہیں اس کی وجہ یہاں پر موجود جاگردانہ نظام ہے کچھے کے علاقے میں جو طاقتور جاگردار ہیں وہ غرب زمینداروں کے زمینوں کو ہتھیانے کے لیے انہی ڈاکووں کا سہرہ لیتے ہیں چونکہ ان لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہوتا نہیں ہے اس لیے انہی جاگرداروں کا کام کر کے یہ لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں اور جاگردانہ نظام آج بھی آپ کو پورے سن کے اندر دیکھنے کمیتے ہیں جہاں طاقتور جاگردار اپنے دشمنوں سے نبڑنے کے لیے انہی ڈاکووں کا سہرہ لیتے ہیں اب ہماری گورنمنٹ چاہے تو کچھ اقتامات کر کے ان سب کی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر اچھی تعلیم صحت اور جوب اپورچنٹی دے کر ان سب کو ڈاکو بننے سے روک سکتے ہیں لیکن اگر ہماری گورنمنٹ ان سب کی زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے کوئی اقتامات نہیں کریں گے تو یہاں سے ڈاکو بھی نکلنا بن نہیں ہوں گے